ایک عورت سے کانے میں نمک تیز ہو گیا شوہر کانے کے لیے بیٹھا تو اتنا تیز نمک دیکھ کر غصے میں آ گیا غریب آدمی تھا چیمہ بعد مرل کا گوشت لائیا تھا چیمہ سے دال سبزی کاکا کر اس کی زبان گوشت کانے کے لیے بیچین تھی مگر بیوی نے نمک تیز کر کے سارا سالن خراب کر دیا تھا اس نے بیوی کو کچھ نہ کہا چپ چھاف کھا لیا اور کہا اے اللہ اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میرا دامان اسے معاق کر دے میری جگر کے ٹکڑے کو کچھ نہ کہے میری بیوی بھی تو کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے کسی ماں باپ کی بیٹی ہے اور سب سے بڑھ کر تیری بندی ہے اے اللہ میں اسے تیری رضا کے لیے معاق کرتا ہوں کچھ عرصہ بعد جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو ایک اللہ والا نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا بائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اللہ تعالی نے مجھے میرے گناہ گنوائے کہ تُو نے پھلا پھلا گناہ کیے میں سمجھ گیا تھا کہ اب ان گناہوں کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں گا لیکن اللہ پاک نے آخر میں پرمایا کہ جاؤں میں نے تمہیں اس وجہ سے معاق پرمایا کہ تُم نے اپنی بیوی کو اس دن میری بندی سمجھ کر معاق کیا تھا جس دن اس سے نمک تیز ہو گیا تھا تُم نے اس کی خطا کو میری رضا کے لیے معاق کیا تھا تو آج میں تُم کو معاق کرتا ہوں جب بیوی مسکرائے اس پر نظر رکھو اس کی مسکراہت میں تم خود کو ہی پاؤگے اور اپنے گر کی خوشیوں کو پاؤگے اپنا سک چین پاؤگے جو بندہ مال و دنیا کا طلبگار ہے اگر وہ زمانے کی سختیاں برداشت کیے بغیر مقصد میں کامیابی کا گلہ نہ کرے مردہ قبر سے اٹھنے کے وقت تک موت کی تلخی کو محسوس کرتا رہے گا نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے نفس ایک باغی کتہ ہے کتے کا چمرہ جب تک دباغت اور رنگ نہ کیا جائے پاک نہیں ہوتا یاد رکھو جو کوئی لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے گا وہ اپنے لیے آپت خریدے گا کوئی گناہ کسی کی بیرزا مندی سے حلال نہیں ہوا کرتا اقل مند وہ ہے جو دنیا سے الگ ہو جائے اس سے پہلے دنیا اس سے الگ ہو جائے محبت نام ہے ارادوں کو ختم کر دینے تمام صفتوں اور حاجتوں کو مردہ کر دینے اور اپنے وجود کو ارشادات کے سمندر میں غرد کر دینے کا خلق عظیم یہ ہے کہ جب تم خدا تعالی کو پہچان چکے ہو تو لوگوں کی سختیاں تم پر اثر نہ کریں بندہ خدا کو جس قدر اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوگا اسی قدر وہ اللہ تعالی کا شکر قیاس کر سکتے ہیں غیر شرعی امور سے خدا کے قربت حاصل نہیں ہوتی اور نہیں ان کو خدا تک سینے کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ ان کا کرنے والا خدا کا دوست یا محبوب ہو سکتا ہے یقینی کامل یہ ہے کہ جب آدمی پر کوئی مصیبت آئے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اللہ پر الزام نہ دے عورت کی محبت کو چھوڑنا سبر سے زیادہ کھڑوا ہوتا ہے جس دن میں غم نہ ہو وہ بگڑ جائے گا جیسا کہ اگر اس میں رہائشی نہ ہو تو بگڑ جاتا ہے بادشاہ تو ایک بازار کی طرح ہوتے ہیں کہ جس چیز کی نکاسی زیادہ ہوتی ہے وہی چیز بازار میں زیادہ آتی ہے اگر بادشاہ عابد و زاہد ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں اور اگر پاسق و پاجر ہے تو ایسے ہی شخص ملیں گے ناپ میں کیوے کا تیل ڈالنے سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جاتے ہیں